اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ دینی تھی آپ کو میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہیکنگز ہو رہی ہیں تو سکیور ہو جائیں اپنے جی میل پاسوارڈ فیسپوک ویڈسپ اس طرح کی جوٹینیں بھی آپ ایپس یوز کرتے ہیں یا آپ کے اپنی پرسنل ویب سائٹس یا یوٹیوب چینل ہے تو اس کو آپ سکیور کر لیں تو یہ اپ ڈیٹ ہے کہ بھئی اب تو لوگ ہیکرز جو ہے نا وہ خود آپ کو ڈائریک ڈھمکی دے رہے ہیں ایمیلز کر کے کہ ہم آپ کا چینل یا آپ کی جی اپ سائٹ جو بھی ہے آپ کا ڈیٹا ہم ہیک کر لیں گے تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دوست ہے وہ ماشاءاللہ ٹیک سے ریلٹیڈ چینل کے اپٹیٹنگ دیتے ہیں تو ان کو انہوں نے ایمیل کی ہے کہ بھئی اگلی بار یہ آپ کی ہے تو بھئی سن کے بڑا پرشان ہوا کہ جو لوگ بچارے اتنا عرصے سے میند کر کے یہاں سٹیج اتنے بڑے سٹیج پہ جاتے ہیں ارنک لیول پہ جاتے ہیں وہ آگے سے جی ہیکنگ ہو جاتی ہے تو اپنے جتنے بھی آپ دوست یوز کرتے ہیں موبائل ہر کسی کے پاس موبائل ہوتے تو اپنے جی میل پاسفورٹ ہیں ان کو چینل کر لیں ان کو سٹرونگ کر لیں تاکہ کوئی ہیکر آپ کے آئی ڈی آپ کی چیزوں پر نظر نہ رکھ سکے آپ کو ہیک نہ کر سکے تو ایک اور چیز بھی بتاتا جو لوگ میرا انسٹا کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پھر سے ہیک ہو چکے ہیں پتہ نہیں یہ کس طرح کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی طرف سے آپ لوگ کوشش کریں کہ سکیورڈ رہیں پاسفورٹ کو چین کریں اور باقی میں یہ کہتا جاؤں کہ اگر جن دوستوں نے ابھی تک میری ویڈیوز کو نہیں دیکھا نا پرانے ویڈیوز کو تو پلیز ان میں دیکھیں آپ نے چینل سے ریلیٹڈ یا ہیکنگ سے ریلیٹڈ ٹیپس بھی بتائی ہیں ان کو آپ فالو کریں اور اپنے آپ چینل کو سکیور کریں تاکہ آپ ہیکنگ سے بچ سکیں سر آج ٹیکنالوجی جتنی زیادہ بڑھ رہی ہے ہر چیز مسائل سہولیات ہیں ہمارے پاس ایک اور تھا ایک چھوٹا موبائل ہوتا تھا پھر ایس تیس تھا ڈرچ موبائل آگئے پھر انٹرنیٹ سپیڈ نہیں ہوتی تھی انٹرنیٹ سپیڈ آگئی 3G آگئی پھر اس کے بعد 4G اب 5G آ رہی ہے تو جیسے جیسے ہمارے پاس آسائشیں آ رہی ہیں ویسے ہم لوگ سکیورٹی کے حساب سے اپنے پرسنل لائف کے حساب سے ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں وہ کس طرح ڈال رہے ہیں وہ اس طرح ڈال رہے ہیں کہ ہم لوگ روز موبائل یوز کرتے ہیں اپنی پیکس اپنی تصویر فیملی کی چیزیں ہر چیز ہمارے پاس گوگل میں پڑی ہوتی ہیں تو ان کو سکیورٹ کرنا ضروری ہے اور کریں آپ لوگ تاکہ کوئی بھی ہیکر آپ پر آپ نظر نہ رکھیں اپنی آئی ڈی کو ہیکر کر سکیں کیونکہ ان کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک دوستوں کے وٹس اپ ہے کر رہے ہیں فیس بک ہے کر رہے ہیں شاید ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ فیس بک پہ بھی آج کرنے ہیں کام چل پر ہے کہ اگر میرے نام کی آئی ڈی ہے تو ہیکر کیا کریں گے انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنانا ہے میرا نام ڈالنا ہے میری تصویریں ڈالنی ہے اور میسنجر میں جا کے انہوں نے میرے فرینڈز کو میسجز کرنے ہیں جی مجھے پیسے چاہیے یہ کرنے یا کل بہت فراد چل رہا ہے اس سے آپ بچیں تو یہ بھی میں ایک میسج دے دوں اگر آپ لوگوں کو یہ آئے کہ بھئی پیسو کے ڈیمانڈ ہو تو سب سے پہلے آپ چیک کریں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ میرے دوست ہیں جو میرے پاس already friend list میں ہیں تو ان کی request میرے پاس آئی ہوئی تھی تو میں سوچا کہ یہ تو مجھ سے میرے پاس پہلے ہی list میں ہے تو یہ مجھے کیوں friend request بیج رہا ہے تو میں نے چیک کیا تو وہ پہلے سے ہی تھا وہ دوسری fake تھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور hacking ہو رہی ہیں بہت 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 بڑے کام ہو رہے ہیں تو I don't know پتہ نہیں کیا ان کو فائدہ ملتا ہے لیکن آپ لوگ secure رہے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنے accounts اپنے جتنے بھی personal data اس کو secure کریں اور کوشش کریں کہ family وغیرہ کے چیزیں جو pics وغیرہ ویڈیوز ہیں وہ آپ نہ آ رکھیں کیونکہ یہ چیزیں جو فائرل ہوتی ہیں تو کافی ساری issues بنتے ہیں تو یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ please آپ لوگ اس پہ گھور کریں کیونکہ یہ بہت riskی کام ہے کیونکہ ہم لوگ اس کے بغیر گزار نہیں ہے ہمارا 24 گھنٹے ہمارے پاس mobile ہوتے ہیں internet چل رہا ہوتا ہے packages لگتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس fake links آتے ہیں spam والے یا ایک طرح کی کوئی چیزیں کون کلک نہ کریں کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس group کو join کر لیں تو please اس کو اس کو نہ کریں اور اسی طرح کے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا ان سے آپ بچیں اور اپنے اکاؤنٹ کو سکیور کریں سب سے پہلے اپنی gmail کے پاسفورڈ کو سکیور کریں تاکہ آپ کو کوئی hack نہ کر سکیں اگر میرا رات کو میرا instagram hack ہو چکا ہے اور پہلے بھی میرے تکیبن اتنے زیادہ follower تو نہیں تھے 2.1 اس طرح کے میرے خیال میں follower تھے تو hack ہو گیا تھا اب پھر ابھی میرے خیال میں 500-600 follower ہو گئے پھر hack ہو گیا تو please آپ لوگ بھی اپنے اکاؤنٹ کو سکیور کریں اپنی چیزوں کو اپنے موبائل کو کوشش کریں کہ کسی کو نہ دیں اور خاص طور پر اپنی gmail id جو ہیں وہ آپ صرف اپنے ہی device پر استعمال کریں کسی کو share نہ کریں چاہے آپ کے relatives ہیں چاہے آپ کے دوست ہیں چاہے آپ کے بھائی کیوں نہیں ہیں آپ کو اپنے الگ اپنی personal چیز اپنے پاس رکھنی ہے کسی کو password share نہیں کرنا تاکہ hacking نہ ہو تو باقی ملتے ہیں پھر آج جمعہ ہے تو جمعہ کا دن بھا برکت کا دن ہے تو صبح کا آغاز کیا الحمدللہ نماز پڑھ کے تو اس کے بعد پھر میں نے جیسے لیپٹوپ آن کیا تو سامنے سے یہ اپٹیٹ ملی ہے تو باقی اللہ تعالیٰ سب کا اپنے 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 ہمار میں رکھیں کیونکہ technology کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک قسم کے میرے نظر ہم پستے جا رہے ہیں ہم لوگ hacking سے پچ نہیں سکتے لیکن کچھ جو اقدام آتے ہوئے کرنے چاہئے تاکہ ہم پورسکون رہے ہیں کیونکہ آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر سپوز اگر اللہ نہ کرے کسی کی ایک پرسنل پک وائرل ہو جاتی ہے تو چاہے کسی کو پتہ بھی نہ چلے آپ فوراں اس کو ختم کر سکتے ہیں یہ پہلے تو ہو نہیں سکتا لیکن ذہنی طور پر تو آپ پریشان نہیں گے تو کوشش کریں اسی سے حساب سے آپ اپنے آپ کو سکیور کریں سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز جو ہے نا ایک سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ سے بھی پہلے وائرل ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو سکیور کریں اور یہ ہیکرز جو ہے نا ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے بھی آپ کو پکڑ سکتے ہیں تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ